الحمدلی ولیہی والصلاة علی نبیہی وعلا آلہ واصحابہ المتعدبین بی آدابیہی قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام مجیدیہی کل نفس زائقت الموت احباب اگرامی قدر اللہ کریم نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا کہ ہر زیر روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے حضرات زیوکار اس عالم کائنات کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار کمہ پیش انبیاء اکرام و رسول اللہ نے ازام مبعوث کیے گئے تمام نے موت کے ذائقے کو چکھا وہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے اجسام کو زمین پر حرام قرار دیا کہ وہ اس کو کھار نہیں سکتی اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو رزق بھی دیا جاتا ہے اور اسی طرح جو شہداء ہوتے ہیں وہ بھی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے مگر ہمیں اس چیز کا شعور نہیں احباب اگرامی قدر یہ چند دن قبل ہی ترکی کے اندر یمن کے اندر شام کے اندر زلزلہ آیا اور کثیر مکانات زیر نظر ہو گئے اور اسی طرح ہی جتنے بھی مکانات اور بڑی بڑی بیلڈنگیں اللہ پاک کے اس ایک عذاب کی نظر ہو گئی زلزلہ اس کے آنے کے کئی سباب ہیں ایک سبب جو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں کا بڑھ جانا بھی ہے جس جگہ گناہ کسرہ سے کیے جانے لگتے ہیں وہاں پر زلزلہ آ جاتا ہے احباب اگرامی قدر اور زلزلے کی تباہی ترکی کے اندر دیکھی جا سکتی ہے اسی طرح ملک پاکستان کے اندر یہ چند ماہ پہلے سلاب کی صورت میں عذاب الہی آیا احباب اگرامی قدر اس کو عذاب بھی کہا جا سکتا ہے اور من جانب اللہ امتحان بھی کہا جا سکتا ہے اللہ پاک کا جب عذاب آتا ہے تو انسان اس عذاب کو اپنے اوپر سے ٹال نہیں سکتا جب تک کہ اللہ پاک اس عذاب کو ختم کر نہ دے احباب اگرامی قدر جتنے بھی لوگ اس زلزلے کی نظر ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں علا مقام عطا فرمائے ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے مگر دعا ضرور کر سکتے ہاں لیکن جو مخیر حضرات ہیں جن کو رب نے مال اور دولت عطا کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ترکی کے اندر جو مسلمان ہمارے جو بے گھر ہوئے ہیں کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے احسال سواب کا بھی احتمام کریں اور پھر جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان کے گھر بنانے کے لیے اپنے پیسے بھی ان کو دیں اور اسی مالی اعتبار سے بھی مدد کریں اور اپنے دعاوں کی اعتبار سے بھی مدد کریں تو خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح ملک پاکستان کے اندر حالات بہتر ہو چکے ہیں سلاب آنے کے بعد اسی طرح زلزلے کے جو معاملات ہیں وہاں پر مزید زلزلے آنے کے جو ہے وہ کبھی امکانات ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے جتنا دیگر جلامت موالک ان کو بھی اپنی حفاظت کے اندر رکھے اور جو وہاں پر جتنا نقصان ہوئے اللہ پاک اپنے غیبی مدد سے اس نقصان کو پورا فرمائے اور لوہ حکین کو صبر جمیل اور اس صبر جمیل پر عجر جزیل عطا فرمائے اور جو احباب رہ چکے ہیں اللہ پاک ان کے لئے غیب سے مدد فرمائے اور مسلمانوں کے چاہیے کہ اس دکھ کی گڑی کے اندر ترکی کے جو مسلمان ہیں ان کا ساتھ دیں جو یمن کے مسلمان ہیں ان کا ساتھ دیں جو شام کے مسلمان ہیں ان کا ساتھ دیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی ناگہانی آفات و بلیات سے تمام احباب کو محفوظ و معمول رکھیں